تحریک انصاف کے رہنمہ جہانگیر خان ترین کے دنیا پور آمد جہانگیر خان ترین کے مقامی رہنمہ چودری ارشت جوید کی والدہ کی وفات پر تاثیت کی گئے اسی والے سے مزید چاندہ نمائندہ روحی مشتاق بھٹا سے مشتاق بھٹا اگاہ کیجئے گا جنگیر خان ترین صاحب آج لودھرہ میں تشریف لائے ہیں دنیا پور میں ایک سانگیر کی والدہ کی وفات پر انہوں نے آج ظاہر تذیب کیا ہے یہاں کے لوگوں سے ملے ہیں لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے بات کریں گے سر آپ سے بات کریں گے ادران خان نے جو ایک سو دن پر جھنٹا پیش کیا ہے اس پر باکستان پور پارٹی کے پرشید شاہر نے انظام لگایا ہے کہ یہ پری پور ریکنگ ہوگی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے سو دن کے جھنٹے سے اور جتنی مینت سے یہ پیش کیا گیا ہے اور جتنی پاکستان کے مسائل کا یہ حل بتاتا ہے پہلے سو دن میں جو عمل شروع ہو جائے گا اس سے تمام پارٹییں ہل گئی ہیں ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں انہوں نے کسی نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ایجنڈا وہ خود بنائیں اور ایسا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم یہ بنا سکتے ہیں ہم نے ان کو سرپرائز دیئے اور اسی لئے خرشید شاہر اس خوف سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اوپر ایلیکشن کے پر اتنا اثر پڑے گا کیونکہ اس ایجنڈے میں تمام ملکی مسائل کا حل دیا گیا ہے زراد سے شروع کریں آپ روزگار سے گھروں سے ایک ایک چیز کی ہم نے بات کی ہوئی ہے اور اس کی اوپر بہت ہم نے میند سے اس کو بنایا ہے اس کی بیچھے بہت مزید تفصیلات موجود ہیں اور ابھی بھی ٹیمیں بیٹھی ہوئی اس اوپر کام کر رہی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پہلے دن جب حکومت میں آئے انشاءاللہ اللہ یہ حکومت پاکستان دیکھیں ہم پہلے دن کے ہمیں پتہ ہم نے کیا تھا آج ہی جگیر خان ترین صاحب کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف نہ صرف مرکز میں